السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری یوٹیوب چینل میں خوش آمدید ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم آپ کے لئے ایک بہت ہی اہم ویڈیو لے کر آئے ہیں چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے اور اکثر لوگ سہری کھانے کے لئے نہیں جاک پاتے اور یہ کبھی الارم لگایا ہوتا ہے لیکن وقت پر نہیں جاک پاتے اور سہری کا وقت گزر جاتا ہے تو بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے روزوں کی نیت کب تک کی جا سکتی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم رمضان کے روزے کی نیت کب تک کر سکتے ہیں سے متعلق تفصیلی فتوہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف رمضان کے روزے کی نیت کب تک کر سکتے ہیں سوال فرض روزہ میں جیسے رمضان کے مہینے میں نیت روزانہ کرنا ضروری ہے اور کس ٹائم تک کر سکتے ہیں جواب واضح رہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے اور رمضان کے مہینے میں روزے کی نیت کرنا ضروری ہے دل میں ارادہ کر لینا بھی کافی ہے بہرحال اس نیت کے استہزار کے لیے اگر زبان سے بھی نیت کر لیں تو بہتر ہے نیز فقہاں نے لکھا ہے کہ رمضان کے مہینے میں رات ہی سے نیت کر لینا مستحب ہے اور اگر رات کو نیت نہ کر سکا یا بھول گیا تو نصف نہار شرعی سے پہلے پہلے روزے کی نیت کر سکتے ہیں نصف نہار شرعی سے مراد یہ ہے کہ اگر صبح صادق کے طلوع اور سورج کے غروب کے وقت کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے تو اس کے درمیانی نقطے کو نصف نہار شرعی کہتے ہیں اس وقت سے پہلے رمضان کے روزے کی نیت کرنا ضروری ہے فقہاں نے لکھا ہے کہ رمضان المبارک میں روزے کے ارادے سے سہری کرنا بھی نیت کے قائم مقام ہے